میر پرخواس علی محمد نوحانی اور دیگر نے پریس کلب میں پریس کانفرنسر خطاب اور پریس کلب کے سامنے تجاج کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد ہمارے سیاسی مخالفین میروا گورچانی کے باعث اور شخص ذلفکار علی نوحانی حسنہ نوحانی آلم خان نوحانی اور تین نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے بے دردی سے منور علی نوحانی کو قتل کر دیا تھا اور پولیس نے مقدمے میں نامزد دو ملزمان آلم خان اور حسنہ نوحانی کو گرفتار کر لیا تھا جبکہ پولیس قتل کے مقدمے میں نامزد ملکزی ملزم ذلفکار نوحانی کو گرفتار کرنے سے گریزہ ہے انہوں نے الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ باسر ملزم ذلفکار علی نوحانی سرعام گھوم رہا ہے اور ہمیں مقدمے سے دست بردار کروانے کے لیے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے سمیت مختلف طریقوں سے حراسہ کر رہا ہے جبکہ پولیس بھاری رشوت لے کر باسر ملزم کو تحفظ فرام کر رہی ہے انہوں نے چیف جسٹس راف پاکستان چیف جسٹس راف سیند محتصر بے آلہ سیند وزیر آلہ سیند آئی جی سیند آئی جی میرپور خاص ایس ایس پی میرپور خاص سے مطالبہ کیا ہے کہ منور علی نوحانی کے قتل کے مرکزی ملزم ذلفکار نوحانی کو فوری گرفتار کر کے انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے میرپور خاص سے ریپورٹ کریں بیرو چیف شاہد میمن آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف